تو میں نے والی صاحب نے ایک دفعہ وہ میری بیاس دیکھی تو انہوں سے مسکرا کر کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے لئی میں نے کہا یہ میری ہے بیاس نہیں وہ تو اپنا کلام ہوتا ہے میں نے کہا آپ میں نے خود لکھا ہے مرزا عدیب صاحب چونکہ یہ شروع سے ان کے دوست تھے لڑکپن سے اور عدیب جو تھے ان میں احمد ندیم قاسمی صاحب سے ان کے ملاقع رہتی تھی قتیل شفائی صاحب بہت محبت سے ملتے تھے اور والی صاحب کی وساطہ سے ان صاحب کی محبت مجھے بھی حاصل ہوئی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو اور میں ہوں وقاس عزیز اور آج ہم سخن کے سلسلہ با یاد رفتگاہ میں اپنے ایک ایسے سینئر کو یاد کر رہے ہیں جن کی سالگیرہ بھی ہے اور ماشاءاللہ 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 اگر دیکھا جائے تو ایک سو چھویں سالگیرہ ان کی بن رہی ہے لیکن اس سے پہلے روایت نفاست نئی نسل کی تربیت مزامین کا تنوہ شائری سے عشق پاکستان سے عشق اسلام سے عشق عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی کا جزوے اللہ یعنی فکر ہیں پھر نہیں کہا کیوں آج جو آپ کے روبرو ہیں وہ ہیں اور ان کے اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جناب حامد یزدانی آج ہمارے صرف موجود ہیں جناب یزدانی جلندری جنہیں ہم پیرو مرشد کہتے ہیں بابا جی کہتے ہیں ان کی میں خوشبوہ یزدانی کہتا ہوں حامد بھائی کو ہمیشہ اور حامد بھائی بسم اللہ سب سے پہلے تو ہیپی بار ڈے ٹو یو آپ کو بھی مبارک ہوں اور والی صاحب کی بلا یزدانی جلندری صاحب کے جتنے بھی مدہین ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں اور وقص بھی وہ بے شمار ہیں یقین مانی جی زندگی کے باہر بھی میں جب جرمنی گیا ہوں وہاں بھی یہاں کینیڈا میں جب میں آیا تو میرے عزاز میں ایک تقریب کا انقاط کیا گیا لاور کینیڈا فورم میں تو میں تو کسی کو جانتا نہیں تھا سوائے تاہری اسلام گورا تھے وہاں پرانے دوستوں میں تو لیکن یقین مانیے وہ تقریب ختم ہوئی تو کتنے لوگ میرے پاس آئے جو کہنے لگے کہ آپ یزدانی صاحب کے بیٹے ہیں وہ ہم نے انہوں اردو ڈائجسٹ میں دیکھا جب ہم نوجوان تھے تو ہم نے ان کے افثانے پڑے تو میں حیران ہوا میں نے کہا دنیا کے آخری کونے میں دیکھیں جس بندے نے خلوص سے کام کیا تو اس کی جیسے آپ نے فرمایا خوشبو کی خوشبو کا آپ نے علامہ ترہی سارا یوز کیا بڑا خوبصورت تو وہ خوشبو جو ہے چونکہ وہ تو یعنی بالکل آزاد ہے نا ان تیناس سے تو وہ یہاں بھی پہنچی ہوئی تھی تو ایک دم سے مجھے یقین مانیے میں بہت اداسہ ہاں لہار چھوڑ کے تو ایک دم سے مجھے ٹورنٹرو میں محسوس ہوا کہ اگر واری صاحب کی یہاں خوشبو موجود ہے تو پھر اجنبیت کیسی تو ایک دم سے دل لگی واہ 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 اچھا یزدانی جالندری یہ نام میری نسل کے لوگ جو میں سن اٹھاسی میں پیدا ہوا ستہائیس جنوری انیس سو اٹھاسی میں آپ کے بھی بچوں کی جگہ پہ ہوں مجھے اس میں میں یزدانی صاحب کے پوتوں کی جگہ پہ ہوں اگر میں یہ بات کروں میرے دادا استاد ہے اگر میں یہ کہوں تو غلط بات نہ ہوگی یہ نام ذہن میں آتا ہے تو ایک شیرینی سی گھلی آپ کی ایک تہذیب کا پرتو اس کا خمار اس کا جاہو جلال اس کا تنتنا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں آج والد صاحب کے نام یزدانی جو ہے چونکہ یہ ہمارے دادا جان رکھا تو ان کا پورا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ سید عبد الرشید یزدانی اور آگے پھر آل گلانی وہ لکھتے ہیں تو اگر ہم غالب کا شمارہ دیکھیں جو مٹ گمری میں انیس سو اکتیس بتیس میں نکلا تو والد صاحب کا نام اس پر بطور مدیر جو لکھا ہے نا وہ خاص بھی وہ وہ یہی ہے عبد الرشید یزدانی جالندری پورا نام ان کا جانا اس پر لکھا ہے تو واقعی نام میں وہ تنتنا موجود ہے لیکن یقین مانیے کہ والد صاحب جتنا نرم خور نرم گفتار نرم مزاج اور پھر دوبارہ آپ کے اس تارے کی طرف آتا ہوں ایک خوشبو کسی نرمی جو ہے نا ان کے اندر موجود تھی ان کی طبیعت میں تو شروع سے یعنی ہم سب بھائیوں نے بہن نے ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ وہ بالکل ایک دوست کی طرح ملتے تھے ہمیں بالکل ایک شفیق دوست کی طرح وقاص بھائی کبھی انہوں نے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں والد ہونے کی وجہ سے ایک اور مقام پہ فائز ہوں میں شائر عدیب ہونے کی وجہ سے علم کی اردب کی ایک اور سطح پہ ہوں بالکل ایسی بات نہیں تھی ہمارے ساتھ بلکل دوستانہ انداز میں پاتھ کرتے تھے مشورہ دیتے تھے مشورہ لیتے سے پسند کرتے تھے تو ان کی یہ تربیت تھی جو وقاص بھائی ہماری ساری زندگی میں اب تک بچوں کی پروش کرتے ہوئے ہمارے کام اب ہم نے ہموں پر لوگوں کو دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آرہی تو ہمیں وہ کہتے تھے یہ آپ کے بچے جو ہیں ان کو کیا کھلاتے ہیں آپ جو یہ اس طرح سے تو میں نے کہا کہ یہ والد صاحب نے ہمیں کچھ کھلایا ہوا ہے میرے سوال کا جواب تو آپ نے دے ہی دیا کہ آپ نے یہ زانی صاحب کو بدور باپ کیسا پایا یعنی یہ ایک روایتی سے سوال تھا لیکن یہ آپ کی محبت ہے اور یقینا جہاں بات خوشبو کی ہو وہاں پہ زمانے گفتگو کر سکتے ہیں میرا یہ ایمان تھوڑا سا آتے ہیں اب علمی سطح پہ آپ کو کب احساس ہوا کہ آپ کے والد صاحب شاعر ہیں اور آپ کو بھی شیئر کہنا چاہیے اچھا یہ بچپن سے ہی چونکہ گھر کا محول اس طرح سے تھا کہ جب میں نے ہوش سنبھال لی اور باقی میرے بھائیوں کا بھی یہی ایک یقیناً احساس ہوگا جب ہم نے ہوش سنبھال لی تو ہم نے دیکھا کہ اردگرد کتابی اور رسالے پڑے ہوئے ہیں کبھی کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ دوست اگر پوچھتے ہیں کہ کتاب سے آپ کا تعرف کب ہوا تو میں کہتا ہوں کہ بچپن میں زارہ کھیلوں نے اتنے دستیاب نہیں تھے جتنے کتابیں اور رسالے تھے تو انہی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ہم جوان ہوئے اگر کبھی ہوئے تھے تو یعنی بس نئے سے نئے رسالہ انڈیا سے پاکستان سے آ رہے ہیں اور نئی سے نئی کتابیں جو ہیں وہ وہاں موجود ہوتی تھیں تو انہی کی خوشبو میں یقین کیجئے ہمارا بچپن گزرا اور لڑکپن گزرا اور محبت اور ان سے ملنے کے لیے کیونکہ شہارہ آتے تھے ابھی بھی میں آپ کی بات کہتا ہوں ام سوری ایک یہ سوال میں بڑی بیچینی کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں اور کیوریسٹی کے ساتھ میرا بیٹا ہے میرے پاس نہیں ہے دعا کیجئے گا میرے پاس آ جائے گا امین وہ پچھلے دو تین دفعہ جب بھی ملنے کا اتفاق وہ مجھے شدت سے کہہ رہا ہے کہ بابا مجھے سٹوری بکس چاہیے بابا مجھے بکس چاہیے وہ بھی پانچ سال کے ماشاءاللہ اللہ اس کے آتی گئے امین آپ کو کب احساس ہوا کہ آپ کو کتاب پڑھنے چاہیے یہ بلکل میں جے میں ٹھیک طرح سے نہیں اس کا جواب دے سکوں گا کیونکہ مطلب بچپن سے ہی کتاب سے ہی آشنا ہی رہی پتہ نہیں کیا کہا جاستہ اس تعلقوں آپ نے بیلا شیئر کس اوپر میں کہا ہا جی تو ابتدا میں میں والد صاحب کی نظمیں اور کبھی کبھی بڑے بھائی خالی جزدانی صاحب اس بچ ہپتے تھے بچوں کے لیے لکھتے تھے وہ نظمیں تو میں لے کے سکول کی بزمی عدب میں سنا دیا کرتا تھا اور یہ پرائمری سکول میں بھی سے شروع ہو گیا تھا کہ میں ان کی چیزیں پڑھ لیتا تھا تو اس سے ایک اعتماد آ گیا پڑھنے میں اور تھوڑا سا ریدم کا اگر وزن نہیں جانتے لیکن ریدم کا اندازہ ہو گیا ہائی سکول میں جاتے جاتے پھر میں کچھ جو ہے نا وہ مصرہ سازی کا عمل شروع ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ آٹھ مین جماعت میں جب میں پہنچا تو پھر خود یعنی بقاعدہ کچھ نہ کچھ موضواتی نظمیں میں نے کہنا شروع کر دی تھی جیسے والد صاحب پہلی کسی مشاعرے میں کب گئے میرا خیال ہے کہ ہائی سکولی کا زمانہ تھا میں والد صاحب کے ساتھ مشاعروں میں جانا شروع ہو گیا تھا تو اس زمانے میں جو بھی ترہی مشاعرے ہوتے تھے دوسرے بھی مشاعرے تو میں ان کے ساتھ چلا جاتا تھا سن کر آ جاتا تھا تو ایک مشاعرے ایک مشاعرے میں سبھی لوگ پڑھ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ وہ چونکہ اس طرح فرشی نشست تھی وقاص بھی کہ سبھی پڑھ رہے تھے باری باری تو میری باری تو میں والد صاحب سے دور بیٹھا ہوتا تو سبھی میں کون کون لوگ تھے کچھ یاد ہے آپ کو اس مشاعرے میں دیکھئے وہ جو پہلا مشاعرہ تو اس میں ڈاکٹر طبسم رزوانی صاحب تھے یونس حسرت عمرت سری صاحب نو ناروی صاحب کے شاگر اور مطلب اور اسادزہ اس میں عاشق رہیل صاحب میرے خلق تھے تو ایک اور صاحب تھے شاید رشید امبالوی ان کا نام تھا رشید کامل صاحب جو تہذیبی اسادزہ کی ایک درسگاہ تھی یہ وہ تھی جی بلکل تو انہوں نے کہا کوئی سنائیے تو میرے پاس نہیں تھا تو وہ ایکچلی حضرت امام حسین کی یاد میں تقریب تھی اسلام پڑھے جارے تو والی صاحب نے اپنی جو بیاس تھی میرے آگے کر دی کھول کے تو میں نے ان کی ایک سناتی نظم تو بعد میں ان کی ایک شاگر تھے یونس حضر عمر سری صاحب وہ کہنا لگے گی یا تم پڑھتے تو بہت اعتماد سے ہو تو شیئر کیوں نہیں کہتے میں نے کہا میں سکول کے لیے کچھ نظمیں لکھ لیتا ہوں کہ نہیں کہنا چاہیے تو اس طرح سے تو ایک طرح ہی مشاعرہ ہوتا تھا ڈاکٹر عبدالرشید عباسم صاحب کا والی صاحب کے دوستے ادائر عدب کا موڈل ٹاؤن میں پدرہ روزہ تو اس میں بھی ہم جاتے تھے میں بھی بڑے بھائی خالد بھی اور خالد علیم صاحب شروع میں عباس تابیس صاحب سبھی دوست تو ہم نے والی صاحب کے ساتھ جاتے تھے تو وہاں ایک طرح مصرہ وقعات بھائی آیا موسم یہ کہہ رہا ہے عباس تابیس صاحب محفلوں کا حصہ تھے جی کیا بات ہے بھئی سبحان اللہ یہ حیرت شامل کا ایک میرے جی تو مصرہ تھا موسم یہ کہہ رہا ہے ابھی انتظار کر تو میں نے اس پہ چند شیئر کہے تو میں لے گیا والی صاحب مجھ سے پہلے پہنچ گئے تھے میں نے دکھایا تو کہا لے گیا کہ ہاں یہ وزن میں تو ہیں تو میں شاہد ایک بات آپ سے شیئر نہیں کی کسی اور انٹرویو میں میں نے کہی تھی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ جو جیسے والی صاحب کی بیاز ہے تو جو چیز اچھی لگے لکھ لیں تو جو لکھ لی اپنی بیاز میں آپ کی ہوئی تو جو چیز اچھی لگتی تھی وہ میں چونکہ اتنے رسالے آتے تھے وغیرہ سبی تو میں اس میں سے جو اچھی لکھتی تھی خوشکات لکھ لیتا تھا سکول میں سنا دیتا تھا ان کو تو کوئی غرض نہیں تھی کس کی ہے تو میں نے والی صاحب نے ایک دفعہ میں نے خود لکھا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا وہ خود سے متعلق کا مطلب ہے تو کہ خود سوچ کے لکھتے ہیں خیر جب وہ تریم شہر میں غزل لے کے پہنچا تو کہنے لگے کہ ہاں یہ بسن میں تو ہے تو میں نے کہا جیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ میری ہے میں لکھ لوں کہہ لگے ہاں یہ آپ کی ہے تو وہ پھر تری غزل اس طرح سے وہ پہلی غزل تھی پھر اس طرح سے آغاز ہو گیا میرے خیال ہے کہ وہ نائنٹین سیونٹی سیونٹ کوئی نہیں شہتر ستتر کی بار اچھا اب اگلا سوال یہ ہے آپ سے یزدانی صاحب کی موجودگی میں والی صاحب کی موجودگی میں آپ کی کتنے مجموعہ ایک علام شاہ یا نہیں ہوں گے والی صاحب کی زندگی میں نہیں ہوئے مجھے ایک پابیشر نے کہا اور اس میں ہمارے عزیز دوزہ باز تابیس صاحب تحریک میں تھے دینے والوں میں کہ چھپنا چاہیے تو ہم گئے لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ پہلے والی صاحب ہی غزلوں کا مجموعہ آنا چاہیے کیونکہ بہت تحقیر تحقیر ہو چکی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تو پھر ہم نے ترطیب دیا والی صاحب کو تراتے دل لیکن افسوس وہ کچھ بات وہاں بنی نہیں ان کے ساتھ تو پھر مجھے جرمنی جانا پڑا تو میرے جرمنی جانے کے ایک ماہ بعد والی صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کی زندگی کے بعد بعد ہی ان کا مجموعہ چھپا اور ان کے مجموعے کے بعد پھر میں نے اپنا مجموعہ چھپنے کے لیے دیا تھا آجہ یہ بتائیے کہ یزدانی صاحب کے ہوتے ہوئے کن اہم شعرات سے یا دبات سے یا اردو عدب کے یا آسمان سفن کے درخشان ستاروں سے آپ کی ملاقات ہیں والی صاحب کے دوست جو تھے وہ ہر نسل میں موجود تھے تو ان کے جوانی کے دوستوں میں جن سے میرے ملاقات ہوئی ان میں احسان دانی صاحب سرے پرست تھے آرے واہ واہ تو میں اور خالد علیم صاحب ہم احسان دانی صاحب کے آن گئے ایک مشاعرے میں دعوت دینے کے لیے تو ہم بیٹھ گئے تو احسان دانی صاحب ایک لکڑی کے تختے سے ٹیک لگا کے دوسری منزل پہ تھے بیٹھے ہوئے تھے تو پھر دیوار کے ساتھ دیوانوں کے ساتھ ملنے والے بیٹھے تھے تو ہم بھی جا کے عدب سے بیٹھ کے کہ ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے پھر کہا کہ ہاں نوجوانوں آپ کیسے آئے تو نے کہا جی وہ ناتیا مشاعر ہے اس میں تو انہوں نے کہا اچھا تو ناتیا مشاعر میں انوائٹ کرنے ہے تو خود بھی لکھتے ہوں گے آپ کا نام تو بتایا خالد علیم تمہارا نام کیا ہے میں نے کہا حامد یزدانی تو فوراں فرمانے لگے دانش صاحب تو یزدانی جلندری صاحب کو کہہ لگتے ہو تم میں نے کہا جی میں ہیں بیٹھا ہوں تو بہت محبت کی کہنے لگے تو پھر وہاں کیوں بیٹھے ہو تم تو ہمارے بھتیجے ہوئے یہ شکتہ تھی ان کی مجھے یاد ہے پھر چاہے پی ہم نے پھر آگئے پھر ایک مشاعرہ جو ہے وہ گجرانوالہ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے ہوا تھا وہاں پبلک لائیبریری میں تو ہمارے استاد سے راز کاشمیری صاحب سکول میں انہوں نے مجھے بھی دعوت کہ تم بھی والی صاحب کے ساتھ آنا تو میں چلا گیا تو میں نے غزت سنائی تو احسان دانش صاحب نے بڑی محبت کی اور بڑی تعریف کی واپسیبہ میں کٹھے آئے تب بھی تعریف کرتے رہے میں نے والی صاحب میں نے کہا یہ سب تو والی صاحب کی تربیت کا اور محنت کا اثر ہے کہ میں آپ کو غزل اچھی لگی تو کہنے لگے میرے تعریف کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے یزدانی صاحب کا کلام تمہیں ان کے لڑپن سے سن رہا ہوں تم نے اپنے لیے علیہ دا رستہ بنایا ہے اس لیے تمہیں شاہد کرتے ہیں کیا کہنے اچھا آپ کی والدہ کا رویہ کیسا تھا یزدانی صاحب کی شخصیت کو بیلڈ کرنے میں والدہ صاحب آپ کوادب سے شغف تھا اور ان کو کلاسیکی شعرہ کے غالب امیر سمیت ان سب شعرہ کے چیدہ 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 شہر زبانی یاد تھے وہ سناتی تھی والد صاحب چونکہ دنیا دار آدمی نہیں تھے تو اس بات پر انہیں دکھ ہوتا تھا کبھی کہ کیا بات ہے یعنی نہ آپ سلے کی پرواہ کرتے ہیں نہ آپ کو دنیا کا آپ ایک درویشی میں زندگی گزار رہے ہیں اور آپ نے کبھی کسی سے کوئی طلب نہیں کیا کبھی کسی عوضے کی خواہش نہیں کی تو بس والد صاحب مسکرا کے ٹال دیتے تھے اور وہ کہتے تھے بس ایسا ہے میں خوش ہوں اور آپ کو بھی خوش رہنا چاہیے بلکل سادہ سادہ زندگی گزارتے تھے اس لحاظ سے تو اس لیے جب میں نے وقت شاعری شروع کی مجھے لگتا کہ شاید خالد بھائی نے جب شاعری شروع کی انہیں بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا تو والدہ کہتی تھی کہ ان کو پڑھنے دیجئے کچھ بننے دیجئے شاعری شاک تو ٹھیک ہے لیکن آپ جانتے ہیں زندگی کے آگے چیلنجز ہم کا کیسے سامنا کریں گے تو والد صاحب کہتے تھے کہ نہیں کر لیں گے آپ فکر مت کیجئے میں تو کہتا ہی نہیں انہیں شیئر کہنے کے لیے یا تو صاحبت کرے میں نے کبھی کہا ہو تو اگر وہ شاک سے کہہ رہے ہیں تو میں ان کو روپ نہیں سکتا اچھے یزدانی صاحب کہ کون کون سے دوست تاہم شہرات ہیں یعنی منظر نامے میں اگر دیکھا جائے یا اودابا یا شورا یا صاحبی کون سے لوگ تھے جو ان کی بہت آنکھ قریب تھے جی احسان دانی صاحب کو میں نے ذکر کیا بہت ان کے دوسرے قریبی جو زیادہ قریب تھے وہ تفیل ہوشیارپوری صاحب شرقی بن شرقی بن شائق صاحب ایف بی گوہر رشید کامل عبد الرشید طبسم ڈاکٹر طبسم رزوانی یہ تو وہ راز کاشمیری انور ملک یہ وہ لوگ تھے جن سے ہر روز کی ان کی ملاقات ہوتی تھی روز کی ملاقات ان لوگوں کے ساتھ ان کی محفل کے دفتر میں جو رسالہ تھا وہ ایڈیٹ کرتے تھے اس میں ان کی ملاقات تاریخ ہے اس پہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں میں ابھی آن ایر آپ سے ریویسٹ کروں گا کہ یزدانی صاحب کی حوالے سے آپ کے چینل بھی بنائیے پیج بھی بنائیے تاکہ ہم یہ جو آپ ہسٹری شیئر کر رہے ہیں میرے جیسے اور میرے بعد آنے والی نئی نسل کے لیے یہ ایک سر سونا ہے ہم آئے اپنے اصلاف سے اگر ہماری آگا ہی نہیں ہوگی تو سر ہم کیسے آگے بڑھ سکیں ان لوگوں کا لوگوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے اور یہ مل کر وقاس بھائی جو نہیں شیئر کہتے تھے ایک دوسرے کو انکرش کرتے تھے میں نے یہ بچپن میں دیکھا اور اچھا اب اس سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے جن سے ہر روز تو ملاقات نہیں ہوتی تھی وقفے وقفے سے تو ان میں مرزا عدیب صاحب چونکہ یہ شروع سے ان کے دوست تھے لڑکپن سے اور عدیب جو تھے ان میں احمد نظیم قاسمی صاحب سے ان کے ملاقات رہتی تھی قتیل شفائی صاحب بہت محبت سے ملتے تھے اور والی صاحب کی وساطہ سے ان سب کی محبت مجھے بھی حاصل ہوئی اور اپنے بعد میں آنے والوں سے محبت اور بہت عزت سے ایک نام لیتے تھے وہ خالد احمد صاحب کا آئے واہ 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 کیا بات ہے موکر سوال آپ نے لے لیا کہ کیا کبھی ان کی خالد احمد سے ملاقات ہوئی یا آپ نے تو بات ہی آگے کر دی سبحان اللہ جی خالد احمد صاحب سے ملاقات ہوئی رواز رواز گارنن مذہر چاہتا ہوں چوبرجی گارڈنس میں ایک مشاعرہ ہوا جو رشید کامل صاحب اور ان کے دوستوں نے مناخت کیا احمد ندیم خاسمی صاحب کی صدارت تھی میں تب تک کالیج آ چکا تھا انیس سو ستتر کے بعد کی اٹھتر نواسی کی بات ہوگی تو میں والی صاحب کے ساتھ گیا انہوں نے اب تب مجھے یہ بھی ایک مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ انہوں نے محض والی صاحب کے ساتھ آنے کی وجہ سے نہیں بلکہ بطول شاعر مجھے دعوت تھی کہ آپ بھی آئیں اس میں تو ہم دن ہو گئے تو وہاں پر ندیم صاحب کی صدارت تھی تو اس وقت کے نجیب صاحب سمیت قطیل صاحب سبھی بڑے شاعر موجود تھے تو خالد احمد صاحب بھی تھے تو جب مشاعرہ ختم ہوا خالد احمد صاحب نے اس میں غلل جو پیش کی تر کے تعلقات پہ رویا نہ تو نہ میں ہر چند اختلاف کے پہلو ہزار تھے وہاں کر سکا مگر لوک ہویا نہ تو نہ میں تو پسند کی گئے چائے کے وقت آئے تو خالد صاحب چائے کا کب پکڑے ویوالی صاحب کے پاس آئے کہنے لگے کہ مبارکہ بخالد جزدانی کے ساتھ ساتھ حامد بھی شاعر ہو گیا تو مجھے بھی شابش تھی اور پھر کہنے لگے کہ یا تم جو ہے نا ملنا وابڈا میں ہا نا ملنا میں نے کہتے اچھا ٹھیک ہے ملاقات مسئل ہوگی ان سے تو علیہ السگر عباس صاحب لاور آئے اس دوران میں عباس طابش صاحب لاور آگئے تو پھر ہم ان سے ملتے رہے ایک دفعہ بغیس بھئی میں میری عادت تھی شروع سے نظم قدر کچھ بھی ہو تو میں دوستوں کو سناتا تھا اور سب سے قریب جو تھے خالد علیم صاحب تھے جسے ہم روز ملتا تھا خالد علیم صاحب ہمارے جناب مرشد ہیں کیا کہنے خالد صاحب کو اللہ سلامت رکھے اس عہد کے نابغہ روزگار عباس طابی صاحب مجھ سے ایک سر ناراض ہوتے ہیں کہ تم کیوں نابغہ روزگار لفظ استعمال کرتے ہو میں آج اس کا جواب دینا چاہتا یار یہ جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی ہوتے ہیں یہ صدیوں سے نکل کے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ آئینوں کے پار دیکھ سکتے ہیں یہ نابغہ روزگار ہوتے ہیں درست فرمایا برکل تو میں نے والی صاحب سے کہا کہ یہ وہ ٹی وی میں ایک ناتی ہے مشاعر تکول پاکستان تو الہمدللہ سب ہی اس وچوٹی کے شورہ اس میں شکتہ کر رہے تھے تو میں نے والی صاحب سے کہا میں نابغہ سناؤ تو والی صاحب چونکہ ان دنوں روز رامہ سیاست میں جاب کرتے تھے نیوز ایریٹر تو وہ رات کو دیر سے تکیب صبح قریب آتے تھے سو جاتے تھے تو خیر انہوں نے پڑھی سنی اور کہنے لگے کہ اب میں نے کہا کوئی مشورہ کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے میں نے کہا پھر بھی کوئی تبرکن کوئی لفظ تبدیل کر دیجئے کہنے لگے یوں کرو کہ یہ ناب جو ہے نا تم خالد احمد کو سنا دو اللہ یہ والی صاحب نے کہا تو میں نے کہا کہ خالد احمد صاحب کوئی کیوں کہنے لگے کہ بات یہ ہے میرے حساب سے جو ٹھیک ہے ایکچلی زبان ہر دس سال کے بعد تھوڑا سا لہجہ تبدیل کر لیتی ہے تو خالد احمد کلاسیکی اور جدید زبان کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے وہ تمہاری بہتر رہنمائی کر سکے گا تو میں ناعت لے کے خالد ہے پہنچ گیا تو جیسے ان کا طریقہ کار تھا پانچ چھ سات کپ چائے کے پلائے انہوں نے اور بات بھی نہیں کرنے دیتے تھے اور اس کے بعد پھر کہنے لگے ہاں بھی اب بتاؤ کیسے آئے تو میں نے کہا یہ ناعت آپ کو مجھے کیوں مجھے کیوں سنائے نہیں تو میں نے کہا مجھے والی صاحب نے کہا شاہ باش شاہ باش یہ بہت جو ہے نا خوشی کی بات بھی ہے اور دکھ کی بھی ہے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ زانی صاحب نے تمہیں بھیجا دکھ ہی تو بات کا ہے کہ مجھ سے پہلی نسلی مجھے پہچانی تم لوگ انہیں نہیں پہچانی تو حالیٰ کے خالد احمد کے قتیل میں میرے آنے والی نسلے تک قیامت رہیں گی کیونکہ وہ اس کے رسول میں گندہ ہوا شخص ہے تھا نہیں کہہ رہا ہوں میں بار بار ہے اور لیبرٹی لے کے انتے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے نقشے قدم سے کلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں بالکل تو اس طرح سے پھر خالد احمد صاحب سے بقیادر والد صاحب کی رہنمائی جو تھی اس کے اس کے نتیجے میں ان سے اس انداز میں پھر ملاقات ہوئی تو پھر جو بھی میں نے لکھنا میں سیدھا خالد احمد صاحب پر پاس پہنچنا سنانا اور پھر آگے جو بھی ان کی ڈانڈ پٹ ہوتی تھی سنتے اس طرح آپ کا خالد احمد سے ایک تعلق بنا باتیں بہت ہیں ہم باتیں کرنے بیٹھے تو شاید زندگی کم ہو جائے میں دیکھنے والوں کو حمید بھائی کے بحاف پر یہ یقین دلاؤں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پیج ایک فیس بک کا اور یوٹیوب چینل آپ کو ملے گا اس میں بہا قائدہ ایک تاریخ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں والی صاحب کی روایت تھی اور یہ رہی ان کے ساتھ اور وہ تھی کہ خلوص سے کام کیا جائے اور بے لوس ہو کے کام کیا جائے یہ زندگی میں میں نے سیکھا ان سے اور میں نے انہیں دیکھا کہ اور اگر کوئی وقعات پہ ان کے پاس آگیا مشورہ کرنے کسی طرح کی مدد کے لیے تو وہ نا نہیں کہتے تھے بلکہ اس اس کو وقت خرام آپ نے نیکٹے قدم کو سچ ثابت کیا جی محبت سے ملتے تھے اور جی اللہ کا شکر ہے ہمیں مجھے زندگی میں دوست ملے بڑی محبت کرنے والے اور ہم نے ان سے استفادہ بھی کیا کچھ دوست نے شاید ہم سے بھی کیا تو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں وقعات بھئی زندگی میں محبت ہی ملی تو وہی ہم دے سکتے تھے آگے اور کچھ تھا نہیں تو وہی تقسیم کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں اب آپ جیسے محبت محبت کرنے والے دوست ہلکہ احباب میں ہیں تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خوشبو پھیل رہی ہے ان کے بہت سے شیر آپ کو پسند ہوں گے غزنیں پسند ہوں گی لیکن دو شیر جو آپ کو بہت پسند ہے اگر آپ پتا کر دو یہ دو کہہ کے آپ نے پابندی جو لگائی یہ سخت ہے میرے لیے والد صاحب کے کہ یہ مروت کے فسانے ہیں ہماری ذات تک یہ مروت کے فسانے ہیں ہماری ذات تک ہم اٹھے تو یہ کہانی پھر کہاں رہ جائے ہائے ہائے واہ 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 تو پابندی نہیں لگائی تھی زور گزارش کی تھی کیونکہ ایک ٹائم فریم ہوتا ہے اس میں بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے بہت باتیں کریں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں کریں اگر آپ اجازے تھے چند شیئر ان کے سنا دو آپ کی نظر سے گزری ہوگی دل مرحلہ آہو خوان تک نہیں آیا یہ شول زبان تک نہیں آیا عشقوں سے نہیں ٹوٹا بھی زبط کا پشتا پانی یا بھی خطرے نشاء تک نہیں آیا کچھ تو بھی تغافل کی بلندی سے اتر آ میں تیرے لئے چل کے کہاں تک نہیں آیا دل کی حرارزو کو فنا کر کے آئے ہیں ہم یوں تواف شہر وفا کر کے آئے ہیں لوٹے ہیں دل کی حرارزو کو فنا کر کے آئے ہیں ہم یوں تواف شہر وفا کر کے آئے ہیں لوٹے ہیں اس طرح اسے بن دیکھے بزم سے جیسے کوئی نماز خذا کر کے آئے 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 جہاں کچھ لوگ دیوانیں بنے ہیں بڑے دلچسپ افسانیں بنے ہیں حقیقت کچھ تو ہوتی ہے یقینا کہیں جھوٹے بھی افسانیں بنے ہیں تو پڑھتے جائیں تو برس برسہ ہے اب پھر بھی کہیں تازگی نہیں جل تھل کے باوجود تپش ہے نمی نہیں تو یہ جو اندرونی اور بیرونی حفظ ہے اس پر تو بہت ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو سناتا رہوں گا ان کی غزل بھی میرے سامنے تھی احمد عظیم کاسوی صاحب نے پوائنٹ آٹ کیا تھا کہ یزدانی صاحب کی غزل میں ان کا پسندیدہ پتھر ہے جس پر توجہ تو ان کی میں نے دیکھا تین چار غزل اسی ردیف میں تھی کسی بات شیئر کروں گا آپ کے ساتھ میں شرمندگی بھی کے آئندہ انشاءاللہ بہت نوازش آپ کے آپ نے وقت دیا آپ کی محبت بلکہ سالگرہ پیجنا بہت بہت باتیں ہوں گی میں دیکھنے والوں سے ایک گزارش کروں گا کوئی سوال کوئی بات آپ کے ذہن میں ضرور کمنٹ بکس میں درج کیجئے گا اور جڑے رہیے گا تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہم ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں حامد صاحب کے حوالے سے خالد صاحب کے حوالے سے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ